بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلب و طلبات امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے نئی لیکچر کے ساتھ آپ کی ٹیچر حاضر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری لیکچرز آپ کو جیسی یونسٹری لہول لیہ ایمز کیمپس کے توسط سے پیش کیا جا رہے ہیں آج سے ہم نے جو سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے موضوع شائری کے حوالے سے اس میں ہم جدید شائری شائر کو بھی پڑھیں گے روایتی شائر کو بھی پڑھیں گے نظم اور غزل دونوں کے شائر کو پڑھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اخترال ایمان کو آج ہم پڑھیں گے ایک جدید شائر کے طور پر کہ آیا وہ ان کی شائری جدیدیت سے بھرپور ہے اور ایسے کون سی چیزیں ان کی شائری میں پہنچ آتی ہیں جو ان کو اپنے ہم اثروں میں مختلف مقام عطا کرتے ہیں اخترال ایمان جو ہیں وہ ان کی پیدائش ہے دو نمیبر انیس سو پندرہ وفات ان کی انیس سو چانوے نوہ مارچ صلاح بجڈور میں کی تحصیل نجیب آباد میں پیدا ہوئے ہیں ان کے والد کا نام فتح محمد تھا اور اخترال ایمان جو ہیں وہ جدید نظم کے مایانات شائر ہیں اور انہوں نے بولی ووڈ کو بھی ہوپ سے راب کیا بولی ووڈ کے حوالے سے ان کا کافی کام ہے سکرپ رائٹنگ کا مقالمہ نگاری کے حوالے سے ان کو کافی ایوارڈ بھی ملے ہیں اس حوالے سے اخترال ایمان کا پیدایشی نام راو فتح محمد رکھا گیا تھا راو اس راجپوت گھرانے کی بجازے سے تھا جن سے ان کا تعلق تھا اسی نام کی مناسبت سے ان کے گاؤں کا نام بھی راو کیڑی تھا انہیں انیس سو تریسٹھ میں فرم دھرم پوتر میں بہتر بہترین مقالمہ نگاری کے لئے فرم فیر اعزاز سے بھی ایوارڈ سے بھی نواز آ گیا تھا یہ اعزاز انہیں جدید اردو نظم کے بنیاز سازوں میں شامل کرتا ہے وہ صفحہ اول کے مقالمہ نگار تھے اور جو ہے ان کے شیری مجموعہ میں جو پہلا شیری مجموعہ تھا وہ گرداب ہے جو انیس سو تریس میں شائع ہوا پھر سبرنگ تاریخ سیارہ تاریخ سیارہ ان کا جو ہے تیسرا مجموعہ ہے آپ جو یادیں ونت لمحاد نیا آہنگ سرو سامان زمین زمین زمستان سرد مہری کا انیس سو ستانویں بادس مرگ شائع ہوئے ان کے ڈراموں کو ایک مجموعہ سبرنگ انیس سوڑتالیس میں شائع ہوا جبکہ ان کے ایک آپ بیٹی اس عباد خرابے میں انیس سو چھانویں میں شائع ہوئی ان کے شیری مجموعہ یادیں کو انیس سو باسٹھ میں ساتھی اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا تھا یہ ہیں جناب اخترالیمان ان کی تصویر اور یہ ان کی کتابیں ہیں آپ جو اس خراب عبادے میں کلیات آ چکی اخترالیمان کی اور سرو سامان تاریخ سیارہ وغیرہ امید ہے آپ یہ ان کی نظموں کو پڑھیں گے اور ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ کو ان کے شائعی اور ان کے کام کے بارے میں اندازہ ہوگا اخترالیمان کی دیکھتے ہیں زندگی کی حوالے سے پھر ہم اس کی ان کی شائعی کی حوالے سے بات کریں گے تو اخترالیمان اپتائی ملازموں دوں کے بعد فلموں میں کام کرنے سے پہلے پونے گئے تھے پھر وہ بمبئی میں نکل مقامی کر گئے جہاں تاہیات فلموں میں مقالمہ نگار اور سکریپ رائٹر کی حیثیت سے کام کرتے رہے اب اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ اخترالیمان کو ہم نے ہر لحاظ سے دیکھنا ہے کہ آخر وہ ان کو جدید شائع کیوں کہا گیا اور ان کی شائعی میں ایسا کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اخترالیمان کی نظموں کے جو مجموعے ہیں ان کی روح کی ساری داستان مطلب ان کا نام ہی ایسے ہیں کہ اس سے ان کی روح کی داستان ہمارے سامنے آجادت کی ہے ایک عجیب اتفاق ہے کہ ان کی مجموعوں کے نام شائع کی روحانی کشم کشکو بڑی خوبصورتی سے اجاگر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں پہلے مجموعے کا نام گرداب گرداب ایک عجیب سی نفسی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے گویا شائع بھمر کی آنکھ میں قید ہے اور زندگی موت روشنی تاریخی اور تحریک ان جماعت کے دمیان کہیں مولک ہو کر رہ گیا ہے دوسرے مجموعے کا نام تیسرے مجموعے کا نام تاریخ سیارہ تاریخ سیارہ اسی کشم کش اور تصادم جو پہلے روح کی پہنائیوں میں ابرا ذہن کی سطح پڑھانے میں کامیاب ہوئے اس طور کے شائعر اسمانی رفتوں میں اپنی پرواز کو منقطع کر کے زمینی مظاہر کی طرف پلٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے گرداب جو ہے وہ اختر علیمان کی نظموں کا پہلا مجموعہ ضرور تھا ضرور ہے لیکن اس کا احساس اور جذبے کی داستان کا یہ نقطہ آغاز ہرگز نہیں ہے دوسرے نظم گوشورہ کے ہاں بالعموم احساس اور جذبے کی پیدائشی ساری کہانی کی ابتدا میں مل جاتی ہے مثلا فیض کے ہاں محبت کی کیف و کرب کا بیان پہلے ہے اور غم جانا کا اور غم دورہ میں مبدل ہو جانے کا عمل تبدیل ہو جانے کا عمل ارتفاع کے صورت میں باد ازاؤں بھرا یہی بات ہمیں ساہر جان سارک ترمجاز کے ہاں بھی موجود ہے لیکن لیکن جب ہم اختر علیمان کی شاعری کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی کہانی کو کہیں درمیان سے شروع کر دیتا ہے گویا وہ شکست کے بعد اپنی داستان بیان کرتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں تک پہنچتے پہنچتے اس کے دل کے زخم ناصور بن چکے ہیں اس کے غم میں بلا کی بحشت پیدا ہو گئی ہے شاید اردو کے کسی اور نظم کو شورا کے ہاں روح کا کرب اور ازملال اس شدت کے ساتھ نہیں اُبھر سکا جس شدت کے ساتھ گرداب کی نظموں میں اُبھرا ہے گہرے غم تنہائی شدید صدمے اور موت سے قربت کے باعث انسان کی توجہ محول سے ہٹھ کر اپنی ذات کے نکتے پہ مرتقز ہو جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جن کا پہلا مجموعہ ہے وہ اس کی محبت کی ناکامی کے بعد لکھا گیا ہے جس پہ جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ افتر علیمان کی نظریں بھی اسی ایک نکتے پر مرتقز ہو گئے ہیں اب اسے ان کا ایک شیر آپ کو بتاتی ہوں سناتی ہوں میں اکیلہ جا رہا ہوں اور زمین ہے سنگلاخ اجنبی وادی میں میرا آشنا کوئی نہ تھا تجھ سے وابستہ وہ ایک اہد وہ پیمان وفا رات کی رات کے آخری آنسوں کی طرح دوب گیا کاروان لوٹ گیا مل نہ سکی منزل شوق ایک امید تھی سو خاک بسر بیٹھ گئی اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شائری میں تنہائی کا احساس جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے اس میں غم کی کیفیت بھی ہمیں نظر آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی نظمیں جو ہیں نظموں میں آنسو ہر شہ پر محیط ہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شائر اور اس کے محول کے دنمیان آنسووں کی ایک شفاف سے چلمن کھچ گئی ہو یہ نظمیں اختر علمان کے اپنے اروج پر دکھائی دیتی ہیں اور غم اور تنہائی اور اپنی ذات کو مرکزی نکتہ قرار دینے کے سمبل شائر کو اس جگہ پہنچا دیا ہے جو عالی قدروں کا منبع ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اختر علمان جو ہے وہ اپنی شائری میں کس قسم کی اڈکشن کا استعمال کرتے ہیں اڈکشن میں لبزیات کیونکہ جدید شائر جتنے بھی ہیں انہوں نے روایت سے انعراف کیا اور جدید الفاظ نئے الفاظ ایسے شائری میں داخل کیے جو سے پہلے شائری میں استعمال نہیں ہوتے تھے تو اس حوالے سے اگر ہم اختر علمان کی شائری کا چائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اختر علمان اپنے منفرد تجربے کے لیے ایک ایسی زبان کی جستجو میں سرگردہ ہیں جو ان کے منفرد تجربات کے اظہار پر قادر ہو شائر نے یہ زبان رفتہ رفتہ حاصل کی لیکن اس نئی شیری لفظیات کی تنظیم کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں اس میں بقاعدہ ارتقاء کی ایک شکل نظر آتی ہے اس لیے ان کے کلام کے پہلے دو مجموع ہیں اور بعد کے مجموع کی لفظیات میں ہمیں وحض فرق نظر آتا اترالیمان کے لفظیات کی بنیادی روایتی جو خصوصیت ہے بنیادی خصوصیت روایتی شیری لفظیات سے انحراف ہے انہوں نے غزل کی مرویجہ روایتی لفظیات سے شعوری گریز کیا قدیم شاعری اور رقی پسند نظموں کا لفظیات غزل کے عام لکشن سے صورت کے حوالے سے اور معینوں کے حوالے دونے اعتبار سے قریب ہے ان کے برخلاف اختر علیمان نے نظم اور غزل کے درمیان فرق پیدا کرنے اور نظم کو غزل کے اثر سے نکال لے کی کوشش کی ان کے ہاں ایک بھی لفظ روایتی غزل کے لکشن ہم دیکھیں تو اختر علیمان کی شائری کا بنیادی ڈکشن فارسی عمیز ہے لیکن بنت لمحات اور اس کے بعد کے مضبون لفظیات جو ہیں فارسی عمیز الفاظ کے ساتھ عام بول چال اور گفتگو کی زبان کے طرف ارتقا پذیر ہے اس کے بعد رفتہ رفتہ روز مرہ بول صدر الفاظ اختر علیمان کے مقصوص ڈکشن میں شامل ہو گئے پہلے عام بول چال کے الفاظ کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ کو کچھ فارسی عمیز الفاظ کی جو مثال ہیں وہ آپ کو بتاتی ہوں اور جو ہے وہ ہمیں اختر علیمان کی شائری میں نظر آتی ہے اور مثلا انہوں نے جو ان کا انداز بیاں ہے اس کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے گسے پٹے الفاظ سے پرحیز کیا اور نئی تشبیح نئے اسطاعے نئے الفاظ کا استعمال کیا جس میں انہوں نے ہندی فارسی عربی زخائر سے مدد لی اور دونوں کو نظم کے موضوع کے مناسبت سے بڑھتا مثلا میرا نام آگئی کی لفظیات اور جو ہے اسطحا کے الفاظ استفام سنگلاخ تبلیغ و اساس سانگی سہو حشرات الارض اس جیسے الفاظ ترقی بستمال جس میں عربی اور فارسی اثرات نمائی ہیں حالانکہ اس نظم میں پہلے حصے میں ٹھیٹ مولویانا اور کازیانا لبولہجے کی وجہ سے عربی فارسی کی گسرت ہے اور دوسرے حصے میں کم افتر علیمان کی ارتوشائری کی دین یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے ایسے الفاظ کو استعمال کیا اور انہیں شعر علیمان کی موضوع بنایا جن کا استعمال یا تو کیا ہی نہیں گیا یا نامانوس ہو چکا ہے یہ دکشن کے حوالے سے ہم افتر علیمان کی شاعری کے اجازہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے افتر علیمان کے ہاں زندگی کے حوالے سے اور فن کے حوالے سے ان کا اپنا نظریہ ہے جو کسی اور نظریہ کو منوان قبول کرنے میں مانے ہے اس لئے نہ تو وہ ترقی پسند ہو سکے نہ ہی حل کار بابی ذوق میں شامل ہو سکے اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ ان کے پہلے مجموعے کرداب کا پیش لفظ میرہ جی اور مختار صدیقی سے لکھوایا تھا بیک وقت دو افراد کا پیش لفظ لکھنا بھی اپنے آپ میں ایک ندرت تھی لیکن اس کے بعد کسی مجموعے پر انہوں نے میرہ جی یا کسی اور سے پیش لفظ نہیں لکھوایا میرہ جی اور صدیقی انہوں نے کوئی اختلاف بھی نہیں کیا لیکن آئندہ دیباچے خود لکھ یہ ضرور جتا کی تشکیل میں خود کلامی اور سرگوشی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے خود کلامی اور سرگوشی کی ففا میں بھی نظم کا سفر جاری رہتا ہے کاری کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کب شاعر کے ساتھ اس کی خیال کی روح میں بہنے لگا ان کی ایک نظم موت سے نظم لکھنے کا اکسانوی انداز بیان ہے جدید اردو نظم کو انا نے دیا وہ اپنی نظم کو ایک کہانی کی طرح شروع کرتے ہیں اور مرکز خیال کو آگے بڑھاتے ہوئے کلائمکس تک پہنچتے ہیں اس صفر میں کہانی کے موڑ مناظر کردار بھی نظم کی روانی کا حصہ ہوتا ہے اس طرح سے اگر ہم دیکھ جائے تو ایسا اس لیے ہے کہ شاید وہ اچھے مقالمہ نگار بھی تھے اور کہانی کار بھی تھے اور سکرپٹ رائٹر بھی تھے تو وہ ہی چیز ہمیں ان کے شاعری میں ملتی ہے ان کے بارے میں اس حوالے سے لکھتے ہیں بقول عزیز کیسی کہ ان کے اظہار کے پہراؤں میں بہت سے پور اثر پہر آیا اظہار وہ افثانوی انداز بیعہ ہیں جو ان کے اسلوک کی شناک بن چکا ہے جس کی تقلید ان کے بعد کے شاعروں نے خاص طور پہ شاعروں نے بہت کی بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ نظم کو ایک نظر یا کہانی کی طرح افتاد میں پھیلاو اور کلائمکس دینے انداز ہی اختر الیمان نے دیا ہے تو بے جانا ہوگا نظم کو وزل کی غنائیت سے ازاد کرنے اور افثانے کی فضاء عطا کرنے اکار نامہ اختر الیمان نے بہت ہی فطری انداز میں سر انجام دیا یہی وجہ ہے کہ بعد میں آنے والی نظم گوشورا نے بڑے پیمانے پر اس انداز کی تکلیب کی اس انداز کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ نظم اس لیے ترسیل کا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوتا مسئلہ اپنی ذات سے لے کر معاشر تک زندگی کا کوئی پہلو ان کے تنزیہ اسلوب کا شکار ہونے سے نہیں بچ سکا گویا عبدال کلام قاسمی کہتے ہیں کہ ہماری نگاہ ترولیمان کے تصور زندگی کی نویت پر مرتقز ہے تو اس بات کا اندازہ لگانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی کہ علامت امبیس تنزیہ اسلوب ہی ان کے تصور حیات کے لیے موضوع ترین طریقہ اکار ہے اب میں آپ کو تنزیہ اسلوب کی جن مثال آپ کو بتاتی ہوں اٹھاؤ ہاتھ کے دستے دعا بلند کریں ہماری عمر کا ایک دن اور تمام ہوا خدا کا شکر پجا لائیں آج کے دن بھی نہ کوئی واقعہ گزرا نہ ایسا کام ہوا کبوں کی بھارات نکالیں یہ کہا جاتا ہے کہ اختر علیمان کا جو اسلوب ہے وہ اپنے آپ میں منفرد ہے اس کی تقلید تو ممکن ہے لیکن اس کی نقل ناممکن ہے ان کی زبان لہجہ درائمہ انصر تنزیہ اسلوب ترسیل کے انداز کی تقلید تو کی جا سکتی ہے نقل ممکن نہیں علامت کے حوالے سے ان کے شاعری میں جو علامت اسلوب بایا جاتا ہے وہ میرا جی اور راشد نون نم راشد سے بہت منفرد ہے تقنیق کے رابط سے ان کی نظم مسجد اور پرانی فصیل موت اعتماد جواری اور پگرنڈی اہم ہیں ان میں علامت شاعری کے اعتبار سے آخری دو نظم جو سب سے زیادہ مکمل ہیں جواری کا سطح تاثراتی مصوری کا ہے جو کہ ہمیں اختر علمان کے ہاں نظر آتی ہے علامت شاعری کا جو مسئلہ ہے وہ خاصا نازق ہوتا ہے عام طور پر علامت کے غیر مطاعت استعمال سے شاعری اپنا اثر اپنا جادو کھو سکتی ہے علامت کو بیعق پبلک یعنی اجتماعی اور پرائیوٹ یعنی نیجری اور انفرادی ہونا چاہیے ہر علامت یعنی ہر سمبل تراصل ایک کہمکرنی ہے جگستان یا پہلی نہیں کہمکرنی کا جواب خود اسی کے اندر موجود ہوتا ہے اور سننے والا اس مشترکہ رابطے تک ذرا سی کوشش کے بعد پہنچ جاتا ہے دوسرے سمبل استعمال کرتے ہیں ان علامت استعمال کرتے ہیں ایک شاعر کو ندرت احساس اور اظہار کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ مشترکہ سماجی ذخیرہ احساس سے اس کا رابطہ نہ ٹوٹے ان دونوں باتوں کو جس قدر احتیاط سے اختر علیمان نے بڑھتا ہے اس کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ وہ کامیاب ترین علامتی شاعر ہیں اختر علیمان کی علامتی شاعری کی کامیابی اس میں مضمر ہے کہ وہ فکر کی کمائیگی کا شکار نہیں ہوتے گویا ان کے پاس اکبال کی طرح کوئی منذبت اور مربوط نظام فکر نہیں لیکن ان کی شاعری میں فکر کی پرچائیاں ہیں جس سے ان کی شاعری کا آب و رنگ قائم ہے اختر علیمان جو ہیں ان کے دور اول کی جو نظمیں ہیں اس میں تھوڑا سا سیلف پٹی کا انداز ملتا ہے اور غزل کے لبو لہجے سے کام لینے کی کوشش بھی ملتی ہے لیکن آنے والے دنوں میں انہوں نے اس میں بہت تبدیلی لائی اور ان کی نظموں میں تبدیلی کا عمل شروع ہوا جو جدیدیت کی طرف بڑھا ہم دیکھتے ہیں کہ اختر علیمان جو ہے وہ کیونکہ بنیادی طور پر گاؤں سے تعلق رکھتے تھے تو دیہات اور گاؤں جو ہے وہ ان کی فطری مناظر اور مشینی زندگی کے دمیان کش مکش بھی ان کی نظموں میں ملتی ہے ان کے خیال میں گاؤں کی فطر زندگی کو قریب ہے اور شہر کی وادی زندگی جو ہے وہ میکان کی زندگی ہے اور اس کی وجہ سے وہ انسان تنہائی اور غم کا شکار ہو جاتا ہے جہاں کوئی باٹنے والا نہیں ہوتا اختر علیمان کے نظر شہر کی مصروفیت نے انسان کو بے حس کر دیا ہے اس میں ظاہری حرکت و عمل تو ہے لیکن جذبات اس کے جامت ہو گیا ہے یہی چیز جو ہے اس کی شائری میں ہمیں ملتی ہے آپ کو میں کی نظر میری گھڑی جو ہے جو کہ غزل کی حییت میں نظر مور رہا ہے میں وقت کی مسلسل گزرنے کا احساس ہے اور ہر لمحہ گزرنے پر ذہن کا احساس ہوتا ہے جس نے شائر کو کچین چھین لیا ہے اور اس کے ذہن پر شدید اثر کو بے رہم حسینہ کے تلسم سے تشبیر دی ہے ہر لمحہ جو تیزی سے آتا ہے وہ ہر حال میں ختم ہو جائے گا لمحہ کے گزرنے کی یہ مثال دی ہے جیسے سفینہ موج ستم کی نظر ہو گیا اور یہ کے لمحہ اتنے قیمتی ہیں کہ ان کو قیمتی تفینہ سمجھیں اگر یہ پل ہاتھ سے نکل گئے تو ہاتھ سے قیمتی تفینہ کھو جائے گا وقت کے گزرنے کے ذہنی کرب سے تنگ آ کر آخری دو مصروں میں انہوں نے اللہ اللہ والا والا قوات پڑھ کر جان چھڑانے اور گھڑی کو پھیک کر بخشش کی دعا مانگی ہے لیکن دراصل یہ بیان کیا کہ گھڑی پھیک میں سے وقت نہیں ٹھہر جائے گا وقت کی رفتار کے جبر سے کوئی انسان نہیں بچ سکتا اثر علیوان کی مشہور زمانہ نظم ایک لڑکا ہے جو مناظر فطرت اور شاعر کے جذبات کی اکاسی اور اپنے بیانیاں کے لئے مشہور ہے اس میں انہوں نے دیہات کی فطرت کی اکاسی گی ہے دیار شرک کی عبادیوں کے اونچے تیلوں پر کئی عاموں کے باغوں میں کبھی کھیتوں کے میڈوں پر کبھی جیلوں کے پانی میں کبھی بستی کی گلیوں میں کبھی میلوں میں ناٹک ٹولیوں میں ان کے دیرے میں تاکب میں کبھی گم ٹتلیوں کے سونی راہوں میں مجھے ایک لڑکا جسے تنگ تن چشموں کا روا پانی نظر آتا ہے یوں لگتا ہے جیسے یہ بلائے جا میرا ہمزاد ہے ہر گام پر موڈ پر جولا اور آخر میں کہتا ہے سوال کرتا ہے کہ اختر علیمان تم ہی ہو اس نظر کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ ہم اختر علیمان کی بچپن اور جوانی کے دن دیکھ رہے ہیں آخر میں یہ سوال پیدا آخر جانے تو صحیح لڑکا کون ہے جو ان سے بار بار یہ سوال کرتا ہے کہ اختر علیمان تم ہی ہو تو یہ ایک اور یہی نظم اس نظم کے حوالے سے وہ دی پاچے میں لکھتا ہے کہ نظم ایک لڑکا پہلی بار میں نے موضوع کے طور پر محسوس نہیں کی بلکہ تصویر کے شکل میں دیکھی ہے مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ اس نظم کا محرک ہے ہم ایک گاؤں سے میرے جہرے پر کرب اور بیبسی تھی اس لیے کہ میں اس باؤں کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ یہ بات میں اس وقت نہیں سمجھتا تھا اب سمجھتا ہوں کہ وہاں بڑے بڑے باغ تھے باغوں میں کھیلا کرتے تھے کوئلیں کوکتی تھی پیہ بولتے تھے جو ہڑ میں کمل اور نیلو فرق کھلتے تھے وہاں وہ سب تھا جو ذہنی طور پر مجھے پسند تھا اب اس نظم میں اختر علیمان کے سلوک اور انداز بیان کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں نظم میں الفاظ کا دریہ بہا رہا ہے اور روا انداز میں خیالات کی تسلسل کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ کاری ابتدا سے آخر تک شاعر کے ساتھ اپنا تعلق بنائے رکھتا ہے وہ اپنے مافی و ضمیر کو بڑی خوبصورتی سے لفظوں کا جامع پہناتے ہیں اس نظم میں ان کا اپنا ایک مقصوص لہجہ ہے یہ نظم نگاری کی ایک خاص انداز ہے جسے انہیں اردوش شورہ میں ممتاز بنایا ہے ان کی نظم میں بیانیاں کی کیفیت اور اپتدائی مصروں کو بیچ بیچ میں درہا کر ان کی ڈرامائی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ ان کا ایک خاص انداز ہے ان کی نظم نگاری کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں یہ بات بھی اہم ہے کہ وہ ماضی اور حال کے درمیان رہ کر اپنے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں موضوع کی ندرت اور انداز بیان کی روانی کے سبب ان کی نظم میں یہ دلچسپی شروع سے آخر تک قائم رہتی ہے اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ موضوع زبان و بیان کی ہر سطح پر اختر علیمان نے اپنے لئے ایک نئی اور منفرد راہ نکال لی ہے اور معاشرے کو دیکھنے اور معاشرے میں فرد کی بیبسی کے اظہار کا ایک اپنا زابیہ خلق کیا ہے اس لئے موضوع اور بیان کی سطح پر اختر علیمان کے مجموعی طور پر جب ہم اختر علیمان کی شاعری کا جائزہ لیں تو ہمیں ان کے اسلوب کے انوکھے پن احساس کی ندرت ہمیں ان کی لفظیات کے نادر زخیرے کی وجہ سے اختر علیمان کے شاعری نے چتید نسل کے شورہ کو فیض کے بعد شاید سب سے زیادہ متاثر کر رکھا ہے ان کی کامیابی کی یہ دلیل ہے کہ ان کی نکل مشکل ہے اختر علیمان کی شاعری کا بنیادی وصف شخصیت کا خلوص اور احساس کی وہ انفرادیت ہے جو دوسروں کی تکلیل سے نہیں آتی اختر علیمان نے ایک افسردہ مزاج گنوتیت اور افسردہ پسند رومانوی حسیت سے شاعری شروع کی لیکن آہستہ آہستہ کسی مربوط فلسفہ حیات کو شیر کی لباس میں ڈھال سکیں یا اپنے حساسات و جذبات کو اس طرح بیان کر سکیں کہ اس میں ہمارے دور کے نمائندہ احساسات محرومی اور نکامی اور نشات کی گونچ سنائی دیں تو یقیناً ان کی شاعری عصمت سے ہم کنار ہو جائے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اختر علیمان جو ہیں وہ اہد جدید کے شاعر تھے اور اس میں انہیں لفظیات کا جو استعمال کیا جس میں عربی فارسی کے الفاظ جو ہیں وہ اردو شاعری میں شامل کیے اور اس لیکن ایک اور اہم بات جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی شاعری میں سادکی جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے صاف سادہ اور پورا سر شاعری ہے اور یہ کم شاعروں کے ہاں اس قسم کی شاعری ہمیں نظر آتی ہے اختر علیمان جو ہے امید ہے آپ کو ان کے حوالے سے سمجھ آگئی ہوگی دیکھیں تاکہ آپ کو مزید اختر علیمان کو سمجھ میں آسانی ہو لبز زیاد کے حوالے سے ضرور دیکھیں کہ کون سا اڈکشن انہوں نے یوز کیا اور انہوں کو کیسے دوسرے شاعروں سے مختلف ہیں اس کے لیے آپ جو کتاب دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک بہت اچھا آرٹیکل نظم جدید کی کروٹ وزیر آغا کی کتاب میں موجود ہیں اور جدید شاعری روایہ سے بغاوت تک میں بھی محمد حسن کا ایک بہت اچھا آرٹیکل اختر علیمان کے حوالے سے شاعری کے حوالے سے موجود ہے آپ اس کو پڑھیں اور تاکہ آپ کو اختر علیمان کی شاعری کو سمجھ میں مدد مل سکے اگلی لیکچر تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ بہت بہت